وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُوزُو آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُن نَبِّيُّ الْكَرِيمُ الرَّوْفُ الرَّحِيمُ وَنَخْمُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِقَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ يَا يُحْلَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَا وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا مُرْشَدِي يَا رَسُولَ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا اِمَامُ الْعَمْدِيَا وَالْمُرْسَلِيمَ السَّلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا مُرْشَدِي يَا رَسُولَ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا جَدِّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنَ رَبِ الْعَالَمْ يَزِلِّ حَمْدُ السَّنَا دُرُودُ السَّلَامُ بَبَارْغَاهِ خَتْمِ رَسُولَ مولَاءِ قُلْ تاجدارِ انبیاء احمدِ مُجْتَبَا کریم آقا دو عالم صل اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم آئیدی محفل پاک جو کہ جمعت المبارک دے بابرکت گھڑیاں اور سعادتان دنال منسلکے مالک کریم آقا دے تصدق دنال تھوارڈی میری سب دی حاضرین اپنے بارگاج قبول و منظور فرمالین فرمالک اپنے حکمِ آلی شان دے مطابق قُلِ النَّسَّلَاتِ وَنُوسُقِ وَمَحْيَا جَا وَمَمَاتِ لِللَّهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ سن ہر عمل جہان دی ریات اکڑ کے اللہ دی رضا واسطِ کرن دی مالک توفیق عطا فرما دے مختصر لمحات مختصر گھڑیاں اس مالک الملک دی پاک بارگاہ چلتے جائے کہ عزیز القدر نظیر آمند انہیں بھائیاں انہارودیاں رفاقانے نواسے سید الابرار جگرگوشہِ بطول جنابِ سیدنا امامِ حسین علیہ السلام آپ دے ذکرِ خیر دے اندر اس بزمدہ انہیں قاد کیتا اللہ کریم ذکرِ حسین دا صدقہ توڑی میری حاضرین قبول اور منظور فرما لیں اور اللہ کریم صلی اللہ کی دا زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرما دے اقتصار دیں جملیاں دے اندر کہ میاں صاحب نے فرمایا انہیں لگن پیارے سنگتی ڈھولے دے سائن دی در نال منسلک ہار ہستی دے اللہ عدب دیوی توفیق عطا فرماوے اور انہ دے عصوہِ حسنہ دے عمل کر کے دارین دی امالکسان عزتان عطا فرما دے جناب مقتصر لمحات دے اندر بہت لمبا موضوع ہے میں صرف چند گزارشات آپ تھی سماتن دے نظر کرنگا سورہِ حشر دی ایک آیہِ مبارکہ دا کجی حسام انتلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا جد رب زلجلال ارشاد فرمارن وَمَا عَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُزُو کہ جو تھوان دےوے میرا رسول او لِلَّو اللہ کے ارشاد فرمان دا ہے جو میرا رسول دےوے او لِلَّو جناب نے بلنے محرز پیش کرنگا حکمِ رب زلجلال کیے جو رسول دےوے او لِلَّو وَمَا نَحَاكُمْ أَنْحُفَانْتَهُ اللہ فرمان دا ہے جو رسول دےوے او لِلَّو جس تو میرا رسول روکے اس تو رک جاؤ اس تو کی کرو رک جاؤ اگر اللہ پر ارشاد فرمان دا ہے وَتَّقُ اللَّهُ میرے تو ڈرو اِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابُ میری پکڑ تو ڈاڈی اور ہی کسے دی پکڑ ہو سکتی پہلی تو اللہ نے حکم ارشاد فرمائے حکم کیے کہ جو رسول دےوے او لِلَّو جس تو میرا معبوب روکے اس تو رک جاؤ اللہ فرمان دا ہے انہیں آسان کریے اللہ دا ہے جے تُسی نانہ رکو اللہ دا ہے مُڑ جن میں روکا ہاتھی وی ہوئے تو میرا دل ہوئے تے ابابیل نہ کلو میں ڈکا لینا تے جن میں ڈکا مُڑ کے قدم بھار سکتا اللہ دا قرآن جاتا ہے وَأَرْسَالَ عَلَيْهِمْ تَغِرًا عَبَابِيل اللہ دا ہے اے تھے وڈے ہاتھی وی آ جانتے جے میرا ڈکنے تھے دل ہوئے تے میں ہاتھیان ہاتھیان تو نہیں مروں دا میں ہاتھیان اٹھ دے پیاں پرندیاں تو میں مرآ جھڑ دا ہوسان دا اللہ تو حکم العاقمین جی ہیں تیریاں قدرتن اللہ کی ارشاد پر مند ہے جو میں دے ہوا اوہ للہو جس تو میرا رسول دے ہوئے اوہ للہو جس تو میرا عبیب روکے اس تو رک جاؤ اللہ دا جے نہ رکو تے جن میں روکا اوہ دوبارہ چل سکتا اوہ دوبارہ حرکت کر سکتا میں اس جملے میں آپ اگر ارز کردہ جاساں ہسان لمبی گا اللہ جانے ہی کوئی نہیں اللہ نے حبیب دے تینین صرف کسے ہیک جگہ تے مقید نہیں رکھیا بلکہ اللہ نے اتائے در مصطفیٰ اتنا وسیع فرمایا کہ اللہ دا دے دنیا نی مخلوق متے میرے حبیب دے لنگر دیواری گل کروبا کی دے سکدائے کہ نہیں دے سکتا اوہ تسی تے دنیا تے پیران دیو جدو اوہ دے دین دیگا اللہ یہ نا تے میں انتیا کہنا انہا اہتینا کل کوسر میں تین خیر کسیر دیتا ہے اوہ بھلے ہویا آو جدے بوئے تے کسیر ہے نا اوہ تے تھوڑی اسیت کیے فرمایا کل متا اوہ دنیا کلیل فرمایا توں تے ایک انسان میں ساری دنیا عبیب دے بوئے تے کسیر بنا کے نہیں بلیا محمد دے بوئے تے کلیل بنا کے گالا چاڑے ہاو سیدہ فرمایا فرمایا ہونے تے عربین جانے نہ لیں ایک ہوندہ ہے کلیل ایک ہوندہ ہے اکثر تے آخ دن با کلیل تھوڑا ہوندہ ہے اکثر استو بالا ہوندہ ہے تے کسیر استو تا ہوندہ ہے تے کسر دا توتھا درجہ ہوندہ ہے جدے کلیل نو جہان نہیں سمجھ سکتا اس مالک دے اکثر نو جہان کے میں سمجھ سکتا ہوسی دا انہیں جناب نو اللہ کے فرماندہ ہے جو میرا رسول دے وے او للہو جس تو میرا معبوب روکے اس تو رک جاؤ انہیں جناب نو میں دس سنان باک سوشا جی اللہ نے حبیب نو کے دینے دا شرف عطا فرمایا ہے کہ روکنے دا شرف عطا فرمایا جناب دی توجہ اور میں جملہ بول دا جا ساندہ اگر گلان بنیادی اور ضرورت یا عام عام گلان میں شروع کریے تو شاید میں مولا حسین دے در تک پہنچی نہ سکا صرف اتنی میں عرض کرائے جہاں کسی سے شریف پینڈے اس دوے جناب مولانا صاحب تشریف فرما دائیں بائیں علماء دی کسیر تعدار تشریف فرمائے اتھے بھی نماز پڑھنی ہوئے یا پرہ نماز پڑھنی ہوئے ہر نمازی ہر نمازی واسطے ہیک گل نماز وچہ بڑی لازم اور عام ہو جاندیے بہر کم چلود کرے نا وہ نکی آیت کرے یا وڈی پڑے اتھا یا تھوڑی پڑے یا جلدی پڑے اللہ دا میں قبول کر لینا پر ہیک شرط میری اینج دیئے نا اس شرط وچہ تو نا آمیں تباہ میں مڑ قرآن میں پڑھ دا رویں میں تیری تلاوت علو نہیں ویدہ میں اس شرط علو بے خدا پہ آسان یا اللہ شرط کے رکھ چڑھ دیئے اللہ دا نماز واسطے ہونجتے میری صفتے نا کہ رب المشرقین رب المقربین میں مشرقان دا بھی ربان مشرقین دا بھی ربان مقربین دا بھی ربان پرہ دا جد میری نماز پڑھنی ہوئے او دو جدوں تائیں تیرا قبل علمونا ہوئے میں تیری نماز قبول کردہ میں تیری نماز قبول کردہ جناب انہوں میں تھے مولا حسین دے دارتے لے کے جناب دی توجہ ہوئے مالکہ دا میں تیری نماز قبول کردہ یہ دیو گیا نا کسی سے شریفیں اگر مندہ چنگی تو چنگی جا جدے جی اور جائے کوئی نہیں بندہ مکہ تو لو مکرمہ میں ٹور جاوے تے مطاف جوی ہوئے مطاف تے دور رہ گئے حتیم جڑا قابض حصہ جڑا مالک نے گریباں واسطے قابض نفر پڑھنے واسطے جا رکھیے او تھے کھلو کے وی بندہ مقامی ابراہیم او سلکنڈ کر کے او تھے حتیم چھو کھلو کے وی دو جے منہ نماز علمو کرلوے نا تے جے کوئی صاحب علم عمل یا سادہ آجاوے نماز پڑھنے لے دا ہاتھ پڑھ کیا دا ہے دوبارہ نیت لے اسے کیا قابض پڑھ پڑھ داں حتیم دا مقامیں قرآن سارا ہے کہ کرکات چپیا پڑھ داں کیوں ہاتھ میں پرامو کرلے ہوئی کوئی نہیں میں تے قابی ویچ ہاں او سا کیاں ہیں قابی ویچ پر قبلی عل پہ کنڈ کردائیں قابیچ بھی ہو بھی ہے تے قبلی عل کنڈ ہوئے تے مڑ نماز ہوندی او نماز ہوندی تے پا باندھ روے با میں مو اوتے ہی رکھنے جدے قبل ہے اللہ دے جہانتے پڑھیں تے قبلی عل مو ہٹاویں تے نماز ہوندی نہیں تے جد مصطفیٰ چیرہ موڑ لوے موڑ تو قبلی عل مو رکھیں تیری نماز رب قبلی عل وے کہ قبول نہیں کردہ محمدی عدال وے کہ قبول بیا فرماندہ اللہ دے قرآن تو میں دوسرے پارے جلدہ دے وَمَا جَعَلْنَ الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَا عَلَمُ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمْ مَنْ يَنْ قَالِبُو اللہ آکے بھئے اللہ دا میں اٹھارہ مہینے تھوان بیت المقدس مو کر کے ازمایا ہا میں او دے مو کر کے تھوان ڈٹھا ہا ازماوی دا انہیں نا فَمَيْا کَا بیری مُٹھی وِجْ کیے اے ازمای شے تے مَيْا کَا جو بھی ہے بول چھٹا آکیا میں ازمایا ہا تے یا اللہ کی ازمایا یا تُو ہی جا کے آئی دے مو کر لیو اللہ کیا مُڑ میں ازمایا ہا کہ کیڑا کیڑا قبلِ علمو رکھ دا ہے کیڑا کیڑا میرے محمدی ادا دے مگر تردہ پہ آسیدہ یا اللہ مُڑ کیو یا اللہ دا میں او نا دی قبول کیتی ہے آکے بھئے جنہ اُلٹیاں قدمان دے نال قبلِ علمو نا رکیا محمد مگر اپنا چیرہ کر لیا یا اللہ اے تے قبلہ ہو گیا اگر ایسے تفصیل نوپا بھیے مُڑ رَبَدَ قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْحِكَ فِسْسَمَائِ فَلَا نُوَلِّ يَنَّكَ قِبْلَةً تَرْدَاہَ اللہ دا حبیب دو جیان دا تمہیں قبلیان موتاج کر چھڑی آئے تین بے پیدا قد نرہ تَقَلُّبَ وَجْحِكَ فِسْسَمَائِ وہ سونیاں جی دا تُو چیرہ ہوتا کر کر کے مُڑ مُڑ ویدھائیں میں تیرے مُکڑے آلوپیا ویدھائیں حبیبہ کیوں پریشان ہے میں جتن مختارے کل بنا کے گھلے آئیں میں رب پیادا اپنا چیرہ پھیر لے آج کم پچھئے یا اللہ کی دے تیرا حبیب پھیرے آکیا جی دو حبیب دی گھل ہوئے او دو پاباندھ نہیں رکھی دا حبیب دی مرضی ہون دی ہے میں رب پیادا جی دے مرضی یہی پھیر لے آج چیرہ پھیرنا تیرا کامی قبلہ موڑنا میرا کام ہو جا سیدہ میں آپ پہ گرس پہ کرداز میں آپ پہ گرس تجا پہ کرداز انہیں جناب ایتنا عشق دی بڑی عجیب دی کہا لوگے قبلہ گیا پھری چیرہ گیا پھر انہیں سرکارنا جی دے مسجد قبلہ تین عزیز تشریف لے کے گئے نا اوہ مسجدنویں شرف ہے ہر مسجدہ ایک قبلہ اندہ ہے اس مسجدہ بھی ایک قبلہ ہے نال علی مسجدہ بھی ایک قبلہ ہے اوہ مسجدنویں کبلہ تین دوں قبلے آلی مسجد اوڑی تے کھلو کے مندہ سوال تے کر سکتا ہے نا باقبلہ تے ہندہ ہی ایک ہے قبلے تے دو ہندہ ہی نہیں تو میرے نال ایک بڑا پیارا سرکار دا غلامہ میں آکھے آوزہ کہا شاہ جی آوی کبلہ ہا ہے آوی کبلہ ہا ہے میں کہاں ان میں نکھیڑ چاچا کر چھڑ آوی قبلہ تھی آوی قبلہ دس کا قبلہ میں جب فرق کیڑا ہے وہ کہاں قبلے دوے کھدا دے نا آہاں پہلا ہے جڑا اللہ بکھایا اٹھارہ مہینے آ قبلہ اللہ محمد عربی دے مکھڑے دا صدقاتہ فرما دیتا ہو سیدھا ان سیدنا بلال بھی اسی قتدہ دے اندر نوں اس نماز دے اندر نوں اس جماعت دے اندر نوں آپ جو مسجد قبلہ تین تو نکلے نا نستے نستے مسجد بھی گرید ویلے ایک کام ہویا نستے نستے مسجد نبی ویلے چلے گئے اگر صحابہ پہ نماز پڑھ دیں انہوں سے قبلی آل بیت المقدس قبلہ اولحال جو دو دے موں کر کے پہ نماز پڑھ دیں سیدنا بلال فرض بھی جماعت ہوں دیئے امام دیکھ کے جاں کھلو رہے تک کہ کھلو کیا دیں میں بلال پہ دوں ایتھے بھن چھڑ نماز انہوں کیا بلال جڑا فرض بناوے نا گناہگار ہوں دائے میں بلال کیوں بننا بناتے چھڑی آ انہوں کیا میں دسنا اے چاننا انہوں اے دے موں کر کے نماز کوئی نے ہوں دی انہوں کیا کنڈی علمو کر لیو اے دے موں کر کے نماز ہوں دی انہوں کیا بلال اے ڈاوی کدی ہنیر ہو جائے پھجری بھیے دے پڑھی پیشی بھیے دے پڑھی دیگر بھیے دے پڑھی شامہ دے ویلے بدل گیا بلال ہس پہ انہوں کیا پیشی پڑھی ٹھیک پڑھی دیگر پڑھی ٹھیک پڑھی فجر پڑھی ٹھیک پڑھی انہوں کیا راز کیے انہوں کیا راز ہے فجر تو لکے دیگری تائیں سونے دا موں او دے ہا رب دا قبلہ او دے ہا دیگری ویلے سونے دا چہرہ ایدے ہو گیا رحمان نے فرمایا جدے مکھڑا یار دا ہوئے میں قبلہ او دے کر دا دو جے منے قبلہ کر دا او دو جے منے قبلہ کر دا ایدہ مطلب جو رسول دے ہوئے او لیل لے جس تو محبوب ڈکی ہوئے او ستون ڈکی جا تجیڑا نا ڈکی ہوئے اللہ دے وَتَّقُ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْحِقَاب جیڑا نا ڈکی ہوئے اللہ دے مڑ میں ڈکاں تے مڑ حال سکدہ او مڑ جول سکدہ مڑ ویک سکدہ اے رب نے قبلہ دیتا مصطفیٰ کریم رب دے قرآنہ کے حبیب بول دا گیا ادائیں کر دا گیا میں حبیب دے نال قبلے بدل دا گیا ایدہ مطلب محبوب قبلہ دے وے شک ہو سکدہ او مڑ اس گلنوں اور آسان نہ کر چڑڈا ایدھ مڑ قبلے دی گا لے او سیدنا صدیق اکبر دا تیا کیدہ اے دیم یگا لگے وانا جدو آئیتا یعن سبحان اللزی اثراب عبد ہی لیلہ من المسجد الحرامے تے جناب جدو آئے تے آکے ابو لاب اتبا امیہ سارے ٹردے آئے ٹردے آئے ٹردے آئے ہونا کیا دل دا سکان ڈیرے دار بھی ہیں پریوں دا بھی بند ہیں سیانہ بھی بڑھائیں آج سیدنا صدیق اکبر اے گال دا سکان ایک بندہ جی آکھے با میں پیشی میں فجر پڑھا آہ بھیلا ہوئے کعبے بیج مڑ میں جاماں بیت المقدس بیج مڑ میں بجاماں پہلے آسمان مڑ میں جاماں چھینے آسمان مڑ میں جاماں ستمے آسمان مڑ میں جاماں صدرت المنتحہ اے گال مننہ نالی اے کہ کوئی نہیں مننہ نالی سیدنا صدیق اکبر مسکر آپ ہے فرمایا جہان کرے تے مننے دی لوڑ کوئی نہیں تے جنبیان دا سلطان گل کرے نا مڑ دلیل نالو نہیں وے کیدہ محمدی اطالو وے کیا بہ اندہ بھرما چھڑیا ہونا کہا جنابی ڈک بڈا کی دا لے کے آگئے ہو آپ نے فرمایا کلو اللہ احد اللہ السماد لم یا لد ولم یولد ولم یا کل لہو کفن احد اے کیا توں تے میراج دی گل کرنا ہے میں تے ہی نہ دوں اے کھینال رب بھی کوئی نہیں لٹھا میں تے رب بھی سنجانے ہیں تے محمدی اطال دا صدقہ سنجان دا محبوب نے فرمایا ہکے میں اے کیا سونیاں ہکے اے کیا دا کوئی شریک نہیں اے کیا دا کوئی شریک نہیں اے دا مطلب سیدنا صدقہ اکبر دا وے عقیدہ یہی بڑھن دا ہے جیڑا نبی دے چھڑے ہو لیل لے جی دے تو محمد روک چھڑے ہو دے تو روک جا تے جیڑا ہو دے قریب جاوے صدقہ دے نو کدی کامل ہو سکتا اے کامل تے دور دی گا لے میرے نبی دے سوابی آ دن او بھا میں جیڑا نماز ہی بھی ہووے او دا کلمہ میں تکمیل دے مرحائل تک پہنچ سکتا او سرکار دا موڑ دا رہایا آ نبا بخش ہے نبا میں انگو ٹی پائی ہوئی ہے تے جے پا سونے دی لما میرے پتا بھی ہووے سونے دا مول لے انہیں ایک پاسے مول دی گا لے ایک پاسے گل دی گا لن دیئے جاننے آ لے گل لے لینڈن تے لینے آ لے روپیہ لے لینڈن سرکار دا گلامیں چنگی سوتری ہوئی سونے دی انگو ٹی پاکے آ انگلی وی سرکار دے در تے آگئے جدو سرکار دے قدم بوسی کی تھی چہرہ مصطفیٰ تے ملال آیا پریشانی آئی جدو پریشانی آئی تے عرض قدن یا رسول اللہ کوئی غلطی ہو گئی ہے فرمایا جیڑی آ انگو ٹی پائی ہوئی اے سونے دی اللہ سونا مردان تے حرام کر چھڑے آئے تے سرکار دے غلام یہ نہیں آکیا یا رسول اللہ لا چھڑ دا آ آن جے لائی تے لا کے قدمہ میں چھ رکھی عرض قدن یا رسول اللہ میں تے سکھے یہ جو حبیب دے وے او لل ہے جس تو مصطفیٰ ڈکی وے او دے تون ڈکی وانج او دے نیڑے بندہ آ سکدا نہیں اور جناب نے ہنگو ٹی رکھی در مصطفیٰ تے پہیے جناب دے سوابی سرکار اٹھے اٹھ کے حجرے دے اندر چلے گئے جدو اللہ جپال نبی حجرے دے اندر گئے تے حجرے دے اندر جا کے سوابہ نے آکیا اوہ انگو ٹھی پہی یہی چال ہے جا کے سنے آرہے گے ویچھڑ یا اپنی سنہ نیندے چھڑ اپنی اتھا میں چھپال ہوئے او دے ڈھا نکل گئی اوہ ساگیا مارا تے ہاں پر بے عدب نہیں مارا تے ہاں غریب تے ہاں پر غستاق نہیں اوہنا کیا انگو ٹھی تیری اتنا غستاقی دا کے تعلق اوہنا کیا جو نبی دے وے اوہ لیلہ ہے تے جد دے تو محمد روکے اوہ دے تو روک جا وَتَّقُ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْحِقَابُ بندہ اینج نا کرے موڑ رب بندے اولو نئے اوہ دا آمنا دے اولو نئے امرو نئے خدا پہ ہوا سیدھا اے حکم ہو گیا میرا محترم بے بنجو ایک واری دروشی پڑھ لو صلات و سلام علیکہ میرا محترم مسچہ دے اگر نظیرہ میرے بانجو اگر سٹنے دیوں جراخ دے ایس طرح مناسب نہیں ایک واری دروشی پڑھ لو صلات و سلام علیکہ سیدی یا رسول دروشی پڑھ لو میرا محترم السلام علیکہ میں آپ کے عرض گزار آس جو محبوب رب کی ادھا مصطفیٰ دے ہوئے جس تو مصطفیٰ روکے اس تو روک جا جناب انہوں نے اس دلیل تھے میں عرض کردہ جسا ہوں بحلول دین گل کر رہا ہوں بحلول دین نبارش کے گل کر دے حضرت بحلول دانہ نے ایک کتاب لکھی آئے جنہیں کتاب آپ نے اپنے خادم فرمایا آ کتاب لے تلی جا کے دریائے دجرہ بیچ ان برد کر دے ان دفن کر چھڑ بحلول دا خادم گیا جو تو دریاء دے قریب گئے آپ عجیب جا منظر بیکیا جو تو کتاب سامنے آئی دریاء نے جا چا چھٹی عدب نار پانی نے جا چا چھٹی بحلول نے کتاب رکھی جو تو کتاب رکھی دریاء نے اپنے سینے میں چلائی لہر لئی دریاء کے چلا گیا جو تو آگاں چلا گیا بحلول دا خادم آیا مریدہ اسے کیا بحلول دانا ایسے گلے دا پتا نہیں لگیا اسے کتاب ایڈی کے خاص گل ہائی جیڑی خاص گل دی وجہتوں اسے نے دریاء نمیت عدب تیترام کیتا ہے کہ سن لائے حضرت بحلول دانا آپ نے جملہ ارشاد فرمایا فرمایا اس کتاب دی خاصیتیں میں بارہ سال بہ کے کتاب لکھی ہے کتنے سال جناب نے بولو نا کتنے سال انہوں بحلول قاضی القضاء انہوں نے کئے کامتے ہو گیا بارہ سال میں دی پروف ریڈن کیتی ہے وہ دی ناک شان کیتی ہے کوئی غلطی تے نہیں نا انہوں نے کئے چھوی ورے ہو گئے انہوں نے کئے مڑ بارہ سال میں دی ترتیب دیتی ہے انہوں نے کئے چھتی ورے ہو گئے انہوں نے کئے مڑ میں کتاب چھپائی ہے چھتیاں سالان تو گاز انہوں نے کئے ایڈی قیمتی دے جی کتاب ہائی تی مڑے دریاء برد کیوں کیتی ہے اے چھبا کے پندیاں میں کیوں منڈی آئے اونا کیا میں سوچدار رہا میں سوچدار رہا کیے سوچدار رہے اونا کیا جدوں قرآن آگیا ہے اوری کسے کتاب دی لوڑ ہے کہ قرآنی امت واسطے کافی ہے مڑ پیلول کے نتیجہ کڑیا اونا کیا جدوں قرآن ہوئے ہوری شہ دی لوڑ پم دی او بولو ہوری شہ دی لوڑ پم دی تے ہون میرے مستفادہ سیا قرآن بڑی جزمت علی کتاب ہے اے دے جھ کمی کوئی نہیں پر میں محمد پیادا کالا انی تارکم فیکم خلیفتین کتاب اللہ حبلن ممدودن ما بین السمائی والرد او ما بین السمائی الالرد و اترہ تی اہل بیتی و انہما لئی یتفرقا حتی جاریدہ الی الحوزہ کما کالا نبیہ آپ نے فرمایا ایک قرآن چھڑ دا جا رہے ہیں دو جہا میں محمد اپنی آل چھڑ دا جا رہے ہیں پہلول جو دو قرآن ہوئے اوری شہ دی لوڑ نہیں مستفاد ایک قرآن چھڑ دا جا رہے ہیں دو جہی آل چھڑ دا جا رہے ہیں آل دی لوڑ کیے مر سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ و رضی اللہ تعالی انہاں اپنے ارشاد فرمایا آہ کو لوڑ کیسے پوچھیا یا سیدہ قرآن کی تھے آپ نے فرمایا دو قرآن ویکھ دیا ایک قرآن گھر پہ ہے ایک قرآن مدینے دیا قلیان میں چھڑ دا پہا ہو سیدہ آہ کیا کون فرمایا گھارالا قرآن چمڑے تے لکھے کلام اللہ انہاں کیا قلیانچ کون پہ ٹر دا ہے انہاں کیا زہرادہ بابا پہ ٹر دا ہے وہ بولے تے تامی قرآن ہوندہ ہے وہاں سے تے تامی قرآن بڑھ جاندہ ہو سیدہ اے تا مطلب عرص میں جو کرنا چاہ رہیا انہاں رب نے گھلیا قرآن مصطفیٰ فرمایا انہاں ہکتھون قرآن پہا دیننا نالے محمدی آلدی شان پہا تھوان دیننا تے فرمایا جد قرآن سمجھنا ہوئے تے دل ہوئے تے پڑھ کے سمجھ لے بھی آئے تے دل ہوئے آئے تے ٹب بے کربلا تے معزن اکبر نوے کے سمجھ لے آئے تے لوئے تے اسگر نوے کے سمجھ لے آئے تے لوئے تے باس نوے کے سمجھ لے آئے تے لوئے تے حسن نوے کے سمجھ لے آئے تے یا اللہ مالک تیرے حبیب نے فرما چڑھیا ایک قرآن ہے دو جی آل محمد ہے انہاں دا ساندھ کیے فرمایا لیں یا تفرقہ حتہ یردہ الیالحاؤز اس یادیاں لاج پال پریتہ نو توڑ دے نہیں جدی باں پڑھ دے انہوں چھوڑ دے نہیں فرمایا قرآن پھدلے ہوئی تے اے تے پھدلے ہوئی تے معاشر تک تیرے نال ہو سیدھا تے جے محمدی آل دا دامن پھدلے ہوئی دامن پھدنا تیرا کام ہے کہ آمن تک تن نال لے کے جانا آل محمدہ کام ہو جا سیدھا اور اس آل دیوے جا میرے حسین دا مقام کی ہے میرے محبوب نے کنی عطا فرمایا حسین پہلے تو لکھے آخری تک ہر شہن سمجھن باستے علم دا ہونا ضروری ہے پر نبیان دے سلطان نے فرمایا ہے حسین نو سمجھن باستے مادہ نیک ہونا بڑا ضروری ہے ہو جا سیدھا پہو دا بد کردار ہونا حسین کیا تو دور رکھ دا ہے باپ نیک ہوئے حسین تو دور جا سکتا ہوئے حسین تو دور جا سکتا ہو ملن کے جانے حسین کی دانا ہے میرے خلیفہ سوم سیدنا عثمان غنی آپ نے جو دوں اے تیرا خطبہ دے بیچ بانہ ہندانا ساکت کری دائے ترے آیات مطابق لازمیں سیدنا عثمان غنی دے دور چھو خطبہ دے دو اجسی ہوئی کسے پجھا سیدنا عثمان غنی پہلو ایک کسا سید خلیفہ اول دے دور چھو ایک کسا خلیفہ دون دے دور چھو ایک کسا جناب نے نمی پدت کر دیتی ہے خلیفہ آپ نے خطبے دو اجسے کر دیتے ہیں فرمایا میں پدت نہیں کیتی میں محمد عربی دی سنت نو پورا پہ کردہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت اے دن آکے تعلقے آپ نے فرمایا میں اس نے غور کیتا امام حاکم مستطرک دے اندر روایت کردیں آپ فرمایا نے ایک دن در مصطفی عطائے حسین کی یہ در مصطفی بی بی پاک دا حجرہ کھلیا فرمایا شہزاد حسنین کریمین دونوں بار آگئے ایک نے سبز لباس پایا ایک نے سرخ لباس پزیا دو جنڈیاں پھد لیاں جدو بار آئے میرے محبوب جمعہ دا خطبہ دے رہے ہیں جدو جمعہ دا خطبہ دے رہے ہیں اب اسے پاک دے الفاظ انہوں حسنین کریمین دے قدم ڈگ مگائے جدو قدم ڈگ بگائے نا حسن حسین ڈگر لگے حسن نے پڑھ لیا جدو حسن ڈگر لگے حسین نے پڑھ لیا سرکار نے فرمایا فلم اسبر حتہ قطاتو حدیثی ورفاحتو ما اوکما کال آپ نے فرمایا میں بڑا صبر کیتا جدو خطبہ پہ دینداز پر میں محمد صبر ترٹ گیا میں خطبہ نے وچ چھڑیا تے چاکے حسنین کریمین نے لیا کے گوچ بہا لیا اس ماہنا دن میں ویکھیا میرے نبی نے رکھ کے تے ممبر تے بہ گئے تے فرمایا دا مطلب بڑھ گیا وہ عوضوں تہیں خطبہ پورے ہی نہیں ہوں دا جدو تک محمدی ادا پوری نہ ہو جاوے تے میرا حسین میرا عثمان دسنا کے جان دے ہو فرمایا میں دسنا چاہنا بندہ مومن تے خطبے دی تکمیل دا راز بھی اللہ حسنین کریمین تھی محبت نو بنا چاڑیا سیدھا اور صرف حسنین کریمین نو سمجھن واسطے کے سمجھنا چاہی دے سیدھنا علی المرتضہ کرم اللہ وجہ القریم اب دا نام علی یا علی دا مانا ہے بلندی یہ دی بلندی رہ کوئی نہ چھو سکی او دے نہ حیدرے کرا رہے لیکن آپ فرما دے آن میں علی نام بھی چنگا لگ دائے پر بوتراب جیڑا میں نام پسان دم دا اس تو بڑا میں اور کوئی نام پسان دم دا مٹی دا باگ یا علی سرکار توڑا نہ حیدرے علی یہ اب دا تراب کیوں سادان دے ہو فرمایا میرا علی نام میری ماں نے رکھی آئے میرا حیدر نام خیبر وچ رکھی بھی آئے اب دا تراب کیوں پسان کر دے ہو آپ نے فرمایا اے نام میرا اوری کسے نہیں نہیں رکھیا اے نام میرا محمد عربی نے رکھ سڑیا سیدھا اس نام نو میں پسان کر دا او جیدہ نام نبی رکھ کے اس تو بڑا کوئی نام ہو سکتا جیدہ نام میرا نبی ایک کنیجت مل گئی میرے علی پر علی عدن حسن حسین اس لحاظ نہ لے اور ان فرادی مقام حاصل ہے یا رسول اللہ یا علی کے فرمایا میں اپنے پتران دے نام جد رکھ چھڑے رکھ کے میرے محبوب تشریف لے کی آئے آپ نے فرمایا علی کے نام رکھے یا رسول اللہ ایک بچے دا آم نام رکھے ایک بچے دا آم نام رکھے آپ نے فرمایا آپ دا چہرے دا جدہ تیور بدلے علی ہاتھ بن لے جاندہ علی رازِ مصطفیہ عمرازِ مصطفیہ آپ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علی علی کے مجال قدم اگہ رکھے جو میرا یار پسند کرے میں اوہی نام پسند کر لے فرمایا فسمہ ہما حسنن و حسینہ فرمایا ایک دا نام ہے حسن پہ رکھنا دوجہ دا نام ہے حسین پہ رکھنا آپ فرمایا جد اس چبلیت میں پہنچیا میں ارز کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں علیہ عام نہیں میرا علم بھی میرا علم نہیں تیرے دردیاں ٹکڑیاں دا ست کا عالم بڑھیا یا رسول اللہ آنا کے سنے نہیں آپ نے فرمایا علی سنے دا تو تانا جی اگے نا رکھی بھی ہوں دے تھے یا رسول اللہ ان کیٹیوڑی کی دوائے نا فرمایا ان اللہ حاجبہ اسم الحسن والحسین اللہ نے اپنے نور دیا پڑھ دیا میں چھپا کے رکھے جو تو میرے گھر پتر آئے اللہ نے جبریل نے گھر کے آکیا یا مصطفیٰ تیرے ہکی پتر دا میں حسن پہ رکھ دا تیرے دوجہ نواسے دا حسین پہ رکھ دا جو مصطفیٰ دیا نواسے دا مقام میں کسی ہور دا ہو سکتا اور انجھے انہیں بھولوے چاہنا جب یہ آئے جس نو میرا میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا ہے من آزا شہرہ تم منی فقد آزا نہیں فرمایا جس مولوانا صاحب بیٹھے عزیز سارے تشریف فرماو مہینے بعد عجامت کراویے نا سارے چاچے وے بیٹھے ہو عجامت کرا کے وال سر دیون وال داڑی دیون والو کٹایا جاندہ ہے جیڑا لوڑی یالا نا ہوئے تے لوڑی دا وال کٹاوی دا آئے آردسو سارے ہاں کدی نیتر ٹینڈ کرائی ہے اتنے ہی کٹم دیون جتنے ہیں دی لوڑ ہوئے تے جیسے داڑی پوری رکھی ہوئے سنت دی آہ بالشت انحال ایس طرح کر کے ویدہ ہے آہ دائے اتلی کپ چھٹیں سنت علی کپنی آہ سنت علی کپنی تے جیسا نا آردسو سارے اتلی کپنی یہ دا مطلب موڑے دستو کان نائیاں دے جی ہم آم تے تو سی بھی بیندی ہو میں بھی جانا آہ وال کوئی چاہ کے گھر لے کے ہم دے جا پیشہ نوکر کا دی چائے اوہ تیرا میرا آم والے ارواح بن مسعودہ دن جتا سولہ حدیبیہ دے مقام تے میں آیاں تے ابو جاہل نو جا کیا اوہ بو جاہلہ بندے دا پتر بان جا اوہ بندے دا پتر بان جا اوہ فلان بندے دا پتر بان جا اوہ فلان بندے دا پتر بان جا خوزہ کیا کیوں مصطفیٰ تو ڈر گئے ہیں خوزہ کیا اونا تو نہیں دریا پر میں کائنات دے عاشق ڈٹھے ہیں جدے محمد دے عاشقان دے عشق ایڈا کسے دے عشق ہو سکتا نہیں ہو سکتا اوہ سکتا کہ اے دسکا ابو جال تجھے کرولی کرنا ہے کسی تیری کسے کرولی چاہیے اوہ سکتا نہیں اوہ سکتا جد حدیبیہ دے مقام تے اوہ دے حبیب نے وزو کیتا ہے نا تے وزو کر کے آ کرولی کر کے تھلے پانی سٹن لگے نا اوہ سکتا میں لات منات تے اوزا دی قسمیں اوہ تینج لگا جویں جنگ ہونے لگی یہ ہر سوابی اگے ہاتھ کردہ سونیاں ایک کرولی دا کترہ وینوی اتا فرما قبر وے میرا کم بن جا سیدہ کوئی سرکار جدو نالین پہ دھوندے آن اوہ سکتا ہور کے ماجرہ اوہ سکتا مابوب ظلف دے والوہائے ہر کسے وال پتے شدیق کے اکبر عمر فاروق مولا کائنات آدن وال زائیہ نا ہوندے میں ظلف دے ہو سکتا کیوں ہو سکتا جدو میں دنیا تو ٹور بن جا نا میرے سینے تے یار دیں ظلف آرک چھڑی تو جدو ملک الموت جدو اپنا کراماں کاتبین آئے اوہ نا میرے کلو جد ہے اپنا منکرت نقیر آئے اوہ نا جدو سوال ہوئے سوالات دے جدو پوچھا من ربوں کا میں اقصہ عمل تھے کوئی نہیں لے کے آیا محمد ظلف دا سہارا نہ لے کے آگیا حسن دا مطلب مصطفیٰ دے ظلف دا سانی کوئی نہیں ہو سکتا ظلف دا بھی یو وال جنہ محبوب نے مرزی نال اپنے جس سے نالو لہا چھڑیا حدیث سے پاک دے الفاظ آئے من آزا شہرتم منی جس میرے لتیو ظلف دے وال انہوں دکھ پہنچایا ہے من آزا شہرتم منی فقد آزا نہیں اس میرے وال انہوں دکھ نہیں پہنچایا محمدی ذات انہوں دکھ پہنچایا فرمایا من آزا نہیں فقد آزا اللہ تے فرمایا جس من دکھ پہنچایا ہے اس رب دی ذات انہوں دکھ پہنچایا ہے جیڑا یار ظلف اللہا چھڑے او دے ظلف دے وال انہوں کو امارہ سلوک کرے رحمان نبارہ نہیں تے میرے نبی نے ہاتھ پتھ کیا کیا حسین منی وانہ من الحسین حسین ظلف نہیں مانکیا یا حسین محمد جسہ بڑھ کے آگیا حسین فرمایا میرا محترم اس حسین بلکل میں اللہ لیلان آپ کے گل کرا اے جڑا عقیدہ ساڑھ کو بیان کیتا جاندہ ہے وہ سیدنا صدیقی اکبر دے مننہ نالے ہے ہو کے کوئی نہ وہ بول کے دس مننہ نالے ہو کوئی نہ انشاءاللہ تعالی عمر فاروق دے مننہ نالے ہے ہو کوئی نہ اسماند باگ دے مننہ نالے ہے ہو کوئی نہ بلال دے مننہ نالے ہیں کہ کوئی نہ خال سین ویچے رکھ لے شبیق کی اکبر ممبر رسول تے بان ہمیں نظیر آمد اس کمیٹی نہیں آگا شاہ جو میں واسطے تقریر کرو اے تو کوئی لچا لفنگا کھلو کیا کھے شاہ جیہا ہٹ گیا اے تو ممبر تو میں اکھڑا جو دوں تا او نا اکھڑا میں ہٹنا جن ممبر تے توں بہا میں او نئی لاندہ تے جن ممبر تے زہرہ تا بابا بہا وے او دا کے ڈا بڈا مقام بان گیا اسی ممبر رسول تے بے کے سیدنا صدیق اکبر خطبہ وے دن دن حسین کریمین حسنین کریمین مولا کائناتی جھولی وے چا گئے جے تو نانے دے جاتے مامین وے کھائے نو سیدنا صدیق اکبر نو چہرے دے تے بر بدل گئے نانے دے جگاتے جے تو سیدنا صدیق اکبر نو بے کھا چہرے دے رنگ بدل گئے ہاں یونگلی کر کے فرمان دے او ممبر تے بانا لے اترہ ممبر میرے نانے دا سیدنا صدیق اکبر اے نیا کیا ستا سالہ دے باچے تیرے کی جسارت اترہے تھلے تے اتر کے تے ہاں جے ظلفان دے وال پت کے فرمان دے او شہزادے آ ممبر آلو تے بیکھی تے ممبر آلو بانا میں اور کوئی نہیں تیرے نانے دا نوکر ہی تے ممبر تے بیٹھا ہو سیدھا حسین دوں سیدنا صدیق اکبر دست چڑے آ جہ دو حسین صد مارے او دوں ممبر آلو نئی وے کی دا محمد دے پتر دے حکم آلو بے کیا جانتا ہے موڑا گر تیرے ذہن ویچ حسین دے خلاف بوکس ہو وے موڑا ڈھوڑ کر لیں کوئی تیرے ویچ کمی ہے کوئی تیرے ویچ حسین و پیرا حسین و کامل حسین اس عزت تنامے حسین اس وقار تنامے وہ کسے نے کہا سوال ملن کر دینا ملن آکھیا اے اہمہ کل حسینیت حال نہیں ہوں دی ملن آکھیا نماز دے بیچ غیر اللہ دا خیال آوے اور جناب کچھور شریف ہے انڈیا دے بیچ وہ تو دیکھ بزورگوین جی تھی دیا میاں حاشمی صاحب ہے کل بڑیاں تقریران کر دیں میاں حاشمی صاحب دے اے بزور کچھور شریف دیں میں پڑھیا اس کے آپ دے اجداد ویچو ایک بزورگان مجذوب فقیران آپ کسے امام دے مگر نماز انان پڑھ دے جو تو امام دے مگر نماز نہیں پڑھنی آپ دے کچھ پچھا کیوں نہ پڑھ دے فرمایا امام اُڑ اتنے صاحبِ نظران امام محمد غزالی تے احمد غزالی دی مثال دے دے نا محمد غزالی جماعت کران دے آن احمد غزالی پچھے کھڑے آن دے آن ہر روز نماز تروڑ کے آ جانا ایک دن ماں نے بولایا تے بولا کے ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا پترہ تیرا پت پہ آئی احمد غزالی پڑھے وٹے مقام تے محمد غزالی پترہ ان جو کیوں کر دے ہیں نیت انہا کہ امام تیرے پتر مگر میں او دوں تا ہی تے نماز پڑھ دا جدوں تا ہی یہ دی توجہ مالکہ لون دی جدو دنیا لکھیال کر دا مڑ میں دے مگر نماز پڑھ دا او یا راج میں منصبی تیرے کے کر کے گل مکان لگا محمد غزالی جدو کھلو گئے مگر بنا بیل ہے آمد غزالی ان ماں نے گھلیا غجرے جو پہیاں بیکنے فرمایا آج پڑھ دییا کھڑے ہو گئے جدو کھڑے ہو گئے دو رکعت پڑھ لیا جدو دوسری رکعت دی تش ہوتے میں تا یاد دے اندر بیٹھے اٹھے تھے گھٹ تر گئے محمد غزالی باقی نماز کوئی نہیں پڑھے مگر مگر تر پہ آکے اماں آج تیرے پترے میرا بیڑے ہی روڈ چھڑیا کھے کی تس اس نے کہا جو دو پڑھ کے چھٹ آئے آکے آمد غزالی کے اماج رہے اماں پہلی دو رکعت دا تیرے پترے صحیح پڑھ یا تری جی رکعت میں تلا کے سلاسہ دی پاس دے میں چلا گیا تیرے ماں بھی جلال بچا گئی اس نے کہا جب مطلب میرا پتر تو نماز رب دینے پڑھ دا تیری دلیل بھی تیرے بھرال قائم ہندی یہ نا تیرا ربل و خیال ہٹ جاندہ ہے او دا مطلب ہی ہو جا ایک کامل او دو تک امام دے مگر نہیں کلوندہ جڑا امام توجہ و صدیوں تھے نہ لے کے جاوے کچھور شریف دا باب ہے عبدالقادر جی لانی دا پتر چلے آئے اجے کچھور داخل ہوئے نہیں آپ نے فرمایا وضو کرو وضو کرو کے کرنے آپ نے فرمایا نماز پڑھ نہیں ہے ہرانڈ ہے کہ محضوب فقیرہ نماز پڑھ ہوئے پڑھ دا تیگیا لیکن امام دے پچھے نہیں آج پچھے کھڑے امام دعا منگی آکہ آج کے فرق ہے آکہ آج دا امام دلی بزار چھو کھڑی چھیا کوئی نہیں اس اللہ اکبر کیتی ہے ایک نظر مدینی آئی دوجی نظر کعبات اللہ دے ہوتی آئی انہا کہہ میں نماز پڑھ لئی مطلبے نکلیا ولی دی نماز ہوئے جتے جہے غیر اللہ نہیں ہوں دا علی دی نماز ہوئے جتے جہے غیر اللہ نہیں ہوں دا وہ غیر اللہ آوے تے نماز ہو سکتی تکمیل دے مرائل تک پہنچ سکتی کہ آہا نماز محمد عربی دی نماز میرا مصطفیٰ پر پڑھ دے پوستو تے حسنین کریمین آگئر جو تو حسنین کریمین آگئر سرکار نے سجدہ لمبا کر دیتا جو تو لمبا کر دیتا تبالت دے دیتی سجدہ تبعیل ہو گیا رحمان دی طرف حکم آ گیا ایک واری واجب دو واری سنت ترہ واری سنت حکم آ گیا ابھی سجدن تبالت دینا مالک تیری رضا کیے اور میں آج میری رضا سجدے جو سر چانے جو نہیں ہیں آج میری رضا سجدن لمبا کرنے میں جو جا سیدھی ان مقتدی یجیب مقتدین مولای کائنات پہ سر چک دین حیدر قرار پہ سر چک دین سجدنہ صدیق اکبر پہ سر چک دین نماز بھل گئی یار دی خیر دل ویچا گئی میری عربی ڈھولن دی خیر ہوئے میرے محمد دی عربی دی خیر ہوئے آج مقتدیاں دے دل ویچ مصطفی ہے مصطفیٰ پہ دین سبحان عربی اللہ حلا سبحان عربی اللہ حلا سبحان عربی اللہ حلا جبرائی علی ایمین کن میں چاک دین رب پیادہ ابھی بالمہ کر تیری پوشت حسن ویئے تیری پوشت حسین ویئے تیری پوشت حسن ویئے تیری پوشت حسین ویئے مقتدیاں دے دل ویچ مصطفی مصطفیٰ دی زبان سبحان عربی اللہ حلا دل ویچے پتہ نہیں حسین اٹھنا کتوں ہیں اگر حسین دنیا ولید نظر ویچے دنیا ہوئے نماز تکمیل تک نہیں پہنچ دی علید دل ویچے دنیا ہوئے نماز تکمیل تک نہیں پہنچ دی تیری پوشت حسین تیری زبان تیری سبحان عربی اللہ حلا عجیب جائے نماز جدو رولہ پوندہ 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 اوری کل ہو تک کسے کل نہ حل ہویا پر جدو گل میرے مہینوں دن جس تھی آج میری کل پہنچی اور نہ کیا بھلنے دی لوڑ کوئی نہیں حسین دوڑ رہی تھی میرے کلو ڈوڑ کہ حسین نے فرمایا شاہ استو حسین بادشاہ استو حسین دین استو حسین دین پناہ استو حسین سرداد نداد دست دردست یزید حقہ کے بنا لا الہ استو حسین فرمایا حسین دنیا بان کے نہیں آیا حسین تے دنیا تے رب دا پورا دین بان کے آگیا حسین دا فرمایا حسین اس چیز دا نام ہے حسین علی دے پتر دا نام ہے اور سیدنا صدیق اکبر میری آخری ذہن مجھ گھر رکھیا جی میرا کریم سرکار دا کریم صحابی آپ کو لوگ کسے دن میرے مولا کائنات نے پوچھیا آپ نے فرمایا یا فرمایا صدیق اکبر کیمیں دے پہ لگ دیو فرمایا تسی بھی پیسو نہیں لگ دیو پر تھوڑے نالو حسین کریمین پیسو نہیں لگ دے فرمایا بھی تے میرے پتر نوں فرمایا من واحد دی قسم میں تھوڑے پتر کر کے تعریف نہیں کیتی میں محمد عربی تے پتر کر کے تعریف کیتی جو سی جنگ سفین ہوئی ہے جنگ سفین تے میرے مولا ہے کائنات نے پتران بلا کیا کیا پنجام آزار دا لشکر سامنے آپ نے فرمایا پتران ہو تھوڑے جو کوئی ہے جیڑا انہاں جا کے ٹکے سیدہ پاک دے شہزادیاں دوں وہاں تلواراں لائے گیا بابا حکم کر روک دینے ہیں فرمایا میں اپنے ہاں پتران دی گال لے تھوڑی گال لے بے جو حسنہ انکری میں جنابی حنفی آئے موڑا ابباس آگا ہے کسی آکے چوی گھنٹے کسی آکے بارہ گھنٹے کسی آکے چھتی گھنٹے جنابی ابباس آگا ہے ارد کا دن بابا دو شرطان فرمایا کہ ایک شرطان فرمایا دستار بھی دیو جیڑی خندک بھی چھونٹے ہی آئی فرمایا کرسے کی بابا پانچ میل لینڈ مار چھڑ ساں کربلا بے سفین کے پانچ مربے بابا پانچ مار کلومیٹر لینڈ مار کے تیرا اکلہ آباس بے گل کر دائے انہ پنیاز آرہ جو کوئی ایک بھی آگاں ٹپ کے آگیا آکی علی دا پتر ہی نہ آیا جی پنیاز آرہی لائنٹ بار رہا آکی علی دا پتر آیا جد کل لے تھی اپڑی حسنین کری میں اندر چہی رہتے ملال جو دو اندر گئے کہ جا کے ارز کر دیں بابا ایٹے بزدلتے ناسے ایسی بھو ترول پاک دا شیر پیتا ہا کہ اپنی اکھانچو ہنس ہوا گئے فرمایا علی اپنے ہاں پتران نگال کیتی ہے محمد عربیدی ہاں پتران دیتے گالہ نہ ہی کیتی فرمایا لازم تُسی پیدا میرے گھار ہوئے ہو پر تُسی پتر میرے نہ ہو تُسی پتر محمد عربیدے بان کے آئے ہو سو دے فرما جو جد مصطفیٰ دے بیٹے بانے جنہ دے بدیاں تھر دا مقام جنہ دے نفاست کا کے مقام ہیں جنہ دے ترندہ کے مقام ہیں جنہ دے باندہ کے مقام ہیں کتائی طورت میری کال زین دے بچ رکھلو میں کدی ویم دا مبتلا ناو میں اسی اصحاب رسول دے ناو کرا پر آلِ محمد وغیر کم مکمل ہو سکتا اور امامِ شعفیٰ نے خطبہ فتوہ دینے دی حد کر چھڑی آپ کو لوگے سے پوچھئے آلِ محمد مقام کیے امامِ شعفیٰ فرمایا میں دوجیاں نہیں جاندہ میں شعفیٰ جاندہ او دو تک بندہِ محمدی نماز ہی قبول نہیں ہوندی جو دو تک محمدِ محمدی آلتِ درود نہ پڑھ لے فرما جانے اللہم سلِ علا محمد و آلِ و آلِ اللفظ و آلِ علفتِ لام کٹ چھڑ گے بندہِ محمدی نماز قبول ہو سکتی تو مڑ کیوں نہ لل کر کیا خیئے وہ ساڑی تے نماز بھی حسن و حسین تو بغیر قبول ہو سکتی محمدِ وسیلے تو بغیر قبول ہو سکتی تو جار جنہیں نہیں تھیرے لگ دے تھے کہ نہیں بیچوئے نہ ہی کٹ چھڑ ایک واری نہ ہم کٹ کر دے بکھا ایک واری حسنین کریمین دی محبت کٹ کے دے بکھا میں اس جملے دے نال اس عرض دے نال اس التجا دے نال اس درخواست دے نال آپ اگر صرف ایک پیغام ارد کر سندہ اس پر فتن دور دے اندر اور میرے معبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کریمین دا حت پکڑ کے سیدنا صدیق اکبر کو لوگ کسی پوچھا ہے جناب آج تک آپ نے کسے بندے تے مانوی ہو جائے فرمایا ہے کہ یتیم تے من مانویا فرمایا ہے کہ کون یتیم آ فرمایا ہے جو دو یتیم نکلیا میرے معبوب اپنی چادر مبارک نہ لو دے ہاتھ پچھنڈ دے فرمایا ہے اور کے پاس دے آئے وہ یتیم بچہ انتظار پہ کردہ جتھے جتھے حسین پاک دے پیر لگ دے رہے وہ خاکنو چاہ کے موہ تے بھی ملداری آئے تے سینے تے بھی ملداری آئے فرمایا ہے جو دو چند لمحے گزرے میرے معبوب آئین یتیم نسینن اللہ کے ان چمن لگ پہن جو دو چمن لگ پہن میں مصطفیٰ کریم دے کو لو وجہ پوچھی فرمایا ہے میرے حسین دی پیران دی مٹی نال پیار کردہ ہے میں محمد دی ذات نال پیار کردہ جڑا حسین دی پیران دی مٹی نال پیار کردہ ہے وہ معبوب نو محبوب لگ دے تے جڑا حسین دے نا تے جان دے اللہ ان کے مقامتہ فرما دے دا اب اگر صرف فرض اتنا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 آپ نے فرمایا کہ جس بندے نے میری آل نو دکھ دیتا ہے اوہ دیتی اللہ نے جنت حرام کر چھڑی اوہ دیتی اللہ نے کہے کر چھڑی یہ جنت حرام دیکھ اگر دستا ہے آلے بہت طارق جمیل صاحب نے بے انتہا اور اپنا معدس ابن جوزی دیا والد نال آپ پہ لکھ دیں آپ فرمان دیں کہ بغداد حلب شہر دیں اندر ایک سیزادی آئیے یتیم بھی یہ تو بیوہ بھی یہ یتیم باپ فہوت ہے بیوہ خامد فہوت ہے نہیں کہا نہیں کہ یتیم نال کے حلب شہر دیں اندر آئی تو آکے پچھ دیئے بیوہ بھی یہاں غریب الوطن بھی یہاں کوئی بندہ ہے جڑا میں رات بسر کر نواستے جا دے ہوئے ہو نہ کہ ایک ہے مولوی یہ عالم ہے اس علاقے دا سردار ہے دے کول چلی جاؤ وہ سا کہا گئی وہ سا کہا بھائی رات گزارنی مقام دے وہ سا کہا دینا تو کونے وہ سا کہا میں نسل رسول ہم بطول پاک دی بیٹی ہیں جدے جملہ پہنچیا نا مولانا صاحب انہوں مان آ گیا انہوں نے کہا دینا سب کو جان پر پہلو شجرہ لے گیا شجرہ نہ ہوئے ہر کوئی سید بندہ ہے میں انہوں نے کچھ دے سکتا نہیں وہ سا کہا یار مسافرہ او اللہ دے بندے مسافرہ شجرہ کوئی نہیں پرہاں بھی پی دی تھی وہ سا کہا تیرے کول شجرہ کوئی نہیں میرے کول مقام کوئی نہیں اگر نکل او مجود سی جید آگلی پوجا کر رہا نالا نالا کیا ہو او دے کول ٹر جائے مجود سی کول چلی وہ سا کہا میں تیرے کول کسی سوال لے گا او سا کہا کیے سوال ہے اسا کہہ مقام دے اسا کہہ تعریف کی یہ اسا کہہ نسل رسول سیدہ ظاہرہ دی دینیاں اسے کہ مرمائی ایک میں ٹھہرونج گھر گئی نستی گئی اپنی بیوی نو سردار مجوسی نیا کیا اسے کہ آج لباس پورا پا سرت چادر لے جس انتہارت پاک کر اسے کہ آج تک تیمیناد آئیں سونا لباس پاک کے جا اسے کہ الگے تنی شہزادی بڑھا کے جانداز آج تنی کیسے دی نوکرانی بڑھا کے لے کے چلے آن سے اسے کہ لے چل اون کتنا میں اون آیا نظیرہ مدکل میں کتنا کھا سا ایک ویلے وی شام مہمان بڑھے کھانا شاہ مہمان شام دا کھا تھا شام دا کھانے تو بعد رات آج جو پچھلا پہ رویا وہ عالم دیر دو سو تولہ دو سو سکہ سنے دا نام لیا مجوسی دبوئے تی آگیا مجوسی لالچی بڑا دستک تھک تھک ہوئی مجوسی بارا ہے اسے کہ کے ماج رہے اسے کہ رات دے تیرے گھر مہمان آئے مہمان من دے چھڑ اسے کہا کیدے سے اسے کہا پانجے تولے پانجے لکھ للہ پرانے دے چھڑ بلکہ تیرہ پانجے پینٹ چھین لکھ پنیا آزار للہ پرانے دے چھڑ اسے کہا کیدے پرانے اسے کہا جیدے پرانے تیرے گھار آیا رات مجوسی جدو ستین آلم دین تخاب چو آخری میرے جملے ماجرہ کے بیتا ہے رسول خدا تشریف لہ کی آئے تجن ندہ ٹکٹ پہ تقسیم کر دیں آلمہ دا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ٹکٹ ادا فرماؤ میں شیخ الحدیث ہوں میں قرآن دا مفسر ہوں آپ نے فرمایا پہلو ایمان علیہ اپنی سند لے گیا اسے کہا کلمہ سن لو ایمان دینے صفتہ سن لو میرے کل قرآن پورا ونناس تک سن لو فرمایا ونناس کامنے دینی آج ایمان دا سارٹیفیکیٹ چاہی دائے اسے کہا کوئی نہیں برکرم کرو اور میں جدو میری دی تیرے بو ایتی آئی ہے یو دو مڑیاں شرطان رکھی کر لائیں او تے تیرا ہاتھ پم دہا ماشر وی محمد محمدی آلتا ہاتھ پہ پہن دہا سیدھا پہلو شرطان پوریوں کر اسے کہا نہیں ہوسکتی ہون نسیا اسے کہا پانچ تولے لل ہے اسے کہا نہیں 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 اسے کہا دا لل ہے اسے کہا نہیں اسے کہا سو لل ہے اسے کہا نہیں اسے کہا دو سو تولہ لل ہے دو کروڑ سٹھ لکھ رپیہ بڑھ دائی ایک رات دا کھانے ہی یار پننے دے چھڑ اسے کہا انڈٹھا گھر کے لبیئے تے لب پم دائے تے جے ویک کے لبیئے تے مڑ لب دا نہیں اسے کہا توں کی ویک ہے اسے کہا جیڑے تیرے گھر گئے نا او میرے گھر آکے میں نے بھی کلمہ پڑھا کے گئے تے جنہ دا سرٹیفیکیٹ بھی عطا فرما کے گئے تے فرمایا ہے توں میری دی دی میمان نوازی کیتی ہے او جیڑا نسلِ رسول دی میمان نوازی کرے او دائے مقامیں تے جیڑا زینب بنت علی دی میمان نوازی کرے اللہ ان کے مقام عطا فرمایا اسی جیڑا سرِ حسین دی میمان نوازی کرے اللہ ان کے مقام عطا فرمایا اسی دا بس اس جملے دنال اس عرض دنال اپنے دل وچ آلِ محمد محبت پالے او جی دا زامن نبی ہوئی او دا لانا تردہ ہے اللہ ان کے دور رہ گیا چھڑی ٹیگر قضا ہو جاوے نبی یاد ہے ان قانون بدل سکتا ہے میری زامنی بھائی سکتی میرے نبی نے فرمایا میری آل دنال محبت کر لے او کما کال فرمایا تون انہا دین کر لے پہلو تو لج پال بڑے نہیں تھے تن دے چھڑ سڑ یہ نہ دے سکتے میں مصطفیٰ زامن پہ بڑھ دا جو جو تون انہا دین کیتے او دا بدلا میں تن قبر چبھی عطا کر سانتے حشر بچ بھی عطا فرما دے سانتا اس جملے دے نال اس عرض دے نال اس التجا دے نال اسی حسین پاک دے ذکر واسطے کیسے اور دے بوئے تے نہیں جانا اسی ذکر آل محمد سادہ انشاءاللہ سادھی پہچانے آل محمد دے نو مصطفیٰ دا غلال دا غلام نابی دے دین نال تعلق ہو سکتا مالک دی پاک بارگاچ اس عرض دے نال اس التجا دے نال اس درخواست دے نال میں بندہ اینہ چیز اے عرض پیش کرسا میرے کو لو یقینا اس گفتار کے اندر لا تعداد غلطیاں یا حسن اللہ حسنین کریمین دا صدقہ میرے غلطیاں نہیں معافی عطا فرما دے تھوڑی میری حاضرین قبول فرما لوے بڑے لاجپال نبی دے پتر ہے بڑے لاجپال نبی دے پتر ہے وہ کسے بڑی کو لو کچھ ہے نم بڑی گزری آئی حاج کر کے حسنین کریمین آئے جہتو آج کر کے آئے تیرا ویچ گزریتے ایک مائی دا گھارا اس مائی دے گھار ویچ آپ نے فرمایا مرکے تو سگیا بھائی کچھ پینا جائے سونیا چیرے آئے فرمایا دو دے پیہا چھاڑ وہ کچھ بنا لیا بکری انچو کے اس پچھے کچھ کھانا میں آئے فرمایا بھوکتے ہیں جہ گنجائے شیط کھوا چھاڑ وہ مائی بھی ایک گھار ویچ بکری آئے کوئی مہمان نواز آئے کھوا چھڑی جہتو بکری چھڑی نہ کھوا حسنین کریمین باہر آئے تے باہر کچھ بھی نہ جہتو باہر کچھ بھی نہ تے مائی نا دن مائی ساڑا مدینہ وطنے قدیم مدینیاں میں نہ تے ساڑا وسدہ گھار وی کے دن پتہ لگ سی آمی تے سہی نا اسے نام پوچھیا نائی نا نا دسیا مائی تے مارا بے لہا گیا شہرِ رسول وے چاہ گئی جہتو شہرِ رسول وے چاہ گئی کوئی جاندہ نہیں پیا جہتو آدھے نا اللہ جبال پریتانو توڑ دے نہیں جدی باہر پڑ دے ان چھوڑ دے نہیں اوہ اسی نیوندرہ پائی دا ہے پانچ پاب یہ دا لبد ہے ہزار پاب یہ دو پڑ دا ہے اوہ اسے ایک بکری دیتی آئی جہتو رلدی پہ مدینے دی گلیجوے کی نے میرے حسن پاک نے ویکھ لیا اوہ سخا دے پیکر نے ویکھ لیا آپ نے فرمایا اوہ مائی میرے نال میرے گھر چل اوہ سے کہ سونے مکڑی آلیا میں سنجھاتا نہیں فرمایا اوہ بولوی بین ایتھے بھول دیا اوہ کبر بچے بھول دے پیوس اوہ کیا میں سنجھاتا نہیں فرمایا میں جتے نہیں سنجھانے آئیں فرمایا چلو میرے نال جو دو گھر گیا آپ نے ان دی مہمان نوازی کیتی تے خادم نے فرمایا ان دا ہزار سونے دا سکہ دے تے ہزار بکری نہ لے نواز چھڑ تے نالا کیا اوہ میرے بوئے تو خیر نے لے ہی آج ساڑے گھر تھوڑا میرے ویر حسین کو لبی لازمی جامی حسین پاک کل گئی ہزار بکری دا ہزار سونے دیا شرفیوں نہ آتا فرمائی عبداللہ بن جعفر دے بوئے تے گئی دو ہزار بکری تے بھی ہزار شرفی تو انہ نواز دیا ان چالی ہزار سونے دا سکہ دے چار ہزار بکریان لے کے جو دو چل دی پہی ہے نا چل دی پہی ہے نال نوکر بھی رکھ لے نال آجڑی بھی رکھ لے نال سونا چاہدے علیہ مزدور بھی لکھ لے کہ کسے نال علیہ پوچھے آجے بڑی وسدی ہیں اسا کہا گل لاکے کوچی کملینو میرے لج پال نے کرم کما چھڑیا سن پننا نا پیا دردر تو ایسا خیر سکھی نے پاچھڑیا اسا کہا محمدی آر دبو آپ پین کی آئیا جیڑا او پین کیا وے مڑھوری کو لو جا کے منگدہ اسا کہ اب میری نگاہوں میں جتا نہیں کوئی جیسے میری سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی او بھلینا پیار ہمی حسن تے حسین و بکریون تے حسن تے حسین اکٹھیون تے محمدی عربی بان جاندے ہوندے نا کیونکہ میرے نبی نے فرمایا ہے صرف تلق کے ناف تک حسن میں یہاں تے ناف تلق کے پیرہ تک حسین میں یہاں وکریون تے حق کون دن اکٹھیون تے محمدی صورت بڑھ جاندے ہوسن دے فرماچ او سا گھر دیں گلنا نا ملان دے آکھے لگ دیں اگر ملان تیرے سینچے بہم گتے خدا دی عزت اور کبریائی دی قسم عمر تو وڈا سیول عقیدہ انسان کوئی نو او دیا قدمہ چاکیدہ ہے کہ جتو عبداللہ بن عمرہ کھن بابا حسین آدین کے تیرا بابا سا ڈبوئے دا غلامے فرمایا پترہ کچھی گل لئی کے پکی گل لئی او جات کالی تنینہ کردہ بابا پکی گل لئے فرمایا موڑا ڈیل نالا مہمی نال چلتا لکھوا نال بیے او بولی کال بھول جان دی لکھی کال بھول دی نہیں لکھا لیا تیادین پترہ میری وسیعت من سے بابا کے فرمایا دنیا تو ساریاں میں جو دوں میں پڑھدہ کرانا میرا کفن چاہ کے سینئے تیار رکا لازمی لکھ چڑھنی کم موسی کم موسی بابا حق دے کم موسی فرمایا جو دے سوال ہو من ربوں کا مہ دینوں کا مہ کنت تکولو فی حق کے حاضر رجل میں اقصہ اور کچھ بھی نہیں لیایا محمد دے بو آل دے غلام مینال لے کے پیام دا حسن دا آج آپ اگے صرف حتمن میرا عرض ہے بلکل ساڑے عقید دے بنیاد دے نبی دے آل دے نو کران سونے دے اصحاب دے نو کران محبوب دے ازواج دے نو کران پر حسینو حسن البغاوت کرنی او کرنی اللہ تیری میری حاضرین قبول فرما لبے اللہ میں مسکین تو ہیاں غلطیاں کمیاں کجیاں لفظی معنوی نال لفظی حوالے نال معنوی حوالے نال کسے حوالے دے حوالے نال غلطی ہو اللہ کریم آقاد اصد کا معافی عطا فرما دیں ماہ محرم آرے ہیں اے بڑک برکتان اللہ عزتان اللہ میں ہی نہیں ہیں کسے نے صوفی برکت صاحب کو لو پوچھا ہے نا صوفی صاحب سننی ہو کے شیعہ ہو فرمایا نا سننی دا پتا ہے نا شیعہ دا پتا ہے انہاں کیا کہ انہاں کیا کربلاتو پہلو سارے مومنان اس تو با دو دھڑے بن گئے ایک حسینی ہے ایک یزیدی ہے الحمدللہ میں یزیدی نہیں میں حسینی بن کے آجا انشاءاللہ تعالیٰ فرما جاؤ ساڑا دھڑا ہے حسینی انشاءاللہ تعالیٰ اے حسینی دھڑا جائے نا جھکرے کیوں ہو کیوں اٹھا جھکرے ہو حسین دا نال لینے تو جھکرے ہو حسین دا جھ نوکر حسین دا نوکر کدھی آر سکتا کیوں ارے حسین جھ نال لینے حسین دا نوکر کدھی وک سکتا کیوں وکے حسین جھ نال لینے اوہ کدھی ٹکیاں واسطے نہیں انٹردہ اوہ جدو چلدہ ہے محمدی نوکری واسطے چلدہ پہ حسین انشاءاللہ مالک دیری میری حاضر انشاءاللہ قبولیت تعالیٰ فرمائے